بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کی امریکہ میں صدارتی انتخاب کا دنگل سجنے میں تین روز باقی ہیں ڈیموکریٹک امیدوار ہیلوی کلنٹن کی مقبولیت میں بہتری آئی ہے ادھر ڈانرڈ ٹرمپ کی مقبولیت دس روز کے دوران کم ترین سطح پر آگئی ہے امریکی صدارتی انتخابات کی تاریخ قریب ہے ڈیموکریٹک امیدوار ہیلوی کلنٹن اور ریپبلیکن پارٹی کے ڈالرڈ ٹرمپ میں سخت مقابلہ متوقع ہے ای میل سکینڈل منظریام پر آنے کے بعد ہیلوی کلنٹن کی انتخابی مہم کو جھٹکا لگا تھا تاہم اب صورتحال بہتر دکھائی دے رہی ہے اے بی ٹی کی دانیف سے کیے گئے سروے کے مطابق دیموکریٹک امیدوار کو سنتالیس فیصد افراد کی حمایت حاصل ہے اس کے برقس ڈالرڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں گراوٹ آئی ہے انہیں تنتالیس فیصد سپورٹ حاصل ہے دوسری دانیف مارو فریپر اور گلوکارا بیونسے کی دانیف سے ہیلپری کے لیے فلی بینڈ میں کانسٹ کا اناکات کیا گیا بیونسے کا کہنا تھا کہ امریکہ تاریخ کے اہم موٹ پر کھڑا ہے ایک خاتون امریکہ کی صدر بننے جا رہی ہے تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ووٹرز گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں ادھر جنوبی کیرولائنا میں صدر اوبامہ پلنٹن ریلی سے خطاب کر رہے تھے کہ دوران فرمپ کے ایک ووٹر نے نعرے بازی شروع کر دی ہیلری کے ہمائیتیوں نے جواب ہی نعرے بازی کی تو اوبامہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ نعرے بازی کے بجائے لوگ ووٹ کریں موسیقی موسیقی